باپوں کا باپ آئی پیل آ چکا ہے اور آئی پیل کی جتنی بات پاکستان میں ہو رہی ہے لیٹرلی یا تھا پاکستانی فین یا تھا پاکستانی اتنی بات پی اصل کی تو ہو ہی نہیں تھی رہی آئی پیل کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑے لیگ ہے یقینا آئی پیل ہے لیکن پاکستانی کلالی دیکھیں کمپیریزن کی بات میں یہ کرتا ہوں آگر ہم بنگلہ دیش پریمیل لیگ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو لوکل فاز بولر اتنے تگڑے نظر نہیں آئیں گے آئی پیل کی بات کرتے ہیں تو آئی پیل میں پھر بھی آپ کو تگڑے فاز بولر نظر آئیں گے کیونکہ سسٹم بڑا اچھا ہے ان کا وہاں پہ ٹھیک ہے جو ینگ لڑکے ہیں ان کو لائے جاتا ہے اور آئی پیل کے اندر ہم نے بہت زبردست زبردست فاز بولر ہم نے دیکھے اور یہ وہی انڈیا کی ٹیم ہے یہ انڈیا کا سسٹم ہے جہاں پہ ایک دور تھا فاز بولر بالکل نظر نہیں آتے تھے دیفنیلی آئی پیل میں جتنا پیسہ ہے جتنا ایکسپوجر ہے وہ دیفنیلی کسی اور لیگ بھی نہیں ہے اور جیسے پوری دنیا کے پلیز کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ آئی پیل کلے آئی پیل کا کتنا رول ہے اس میں دیکھیں آئی پیل کا کاشف یہ ایلیفرنٹ ان دا روم والی بات ہے کوئی اس کو اڈریس کرتا نہیں تو اس لیے کہ سارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ہائے پروفائل ٹورنمنٹ ہے پیسے ہیں پھر اس کے بعد جو ایڈ آنز بہت ملتے ہیں تو یہ اور پھر پارفل وہ ایک ان کی بنی ہوئی ہے ساکھ آئی سی سی کے اوپر صرف ایک دن اور آئی پیل کے سٹارٹ ہونے میں پورا پاکستان اس ٹائم پر یقین کرو جب پی ایسل شروع ہونے والی تھی کسی کتے کو بھی بتا نہیں تھا کہ پی ایسل شروع ہونے والی ہے ایپیل ایک ایسی لیگ ہے جہاں پہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے پلیئرز پہ اور اتنا ہی زیادہ ان کو ریٹرن پہ بھی مل اور ویسے بھی ہم ان کے روپیوں میں بات کریں انڈین روپیز میں بات کریں انڈین روپیز میں بات کریں پاکستانی روپی سے بھی تین کو نہ زیادہ اب یہ تم دیکھو کہ یہ ساتھ پلیئر ہیں ساتھ کھلاڑی آئی پیل کے جو عرب پتی ہو گئے جائیں دوستو جیسی بھارت میں آئی پیل شروع ہوتا ہے پاکستان میں ہر کم بن جاتا ہے جتنی بھی پرانے پلیئر ہے یا ان کے نئے پلیئر ہے اناف سناب بہنے لگ جاتے کیونکہ اس کی جلن ایک ہی ہے جہاں پوری دنیا کے پلیئر کروڑوں کماتے ہیں آئی پیل سے یا تک کہ کومنٹیٹر اور کوچ بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں آئی پیل سے وہیں پاکستان کے پلیئر کو اس چیز کا دوح ہے کہ وہ آئی پیل میں نہیں کھیلتے ان کو کوئی آلاو نہیں ہے آئی پیل میں کھیلنا اور نہ کومنٹری کرنا وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پوری دنیا کا ہماری کروڑ روپے چھوڑے چھوڑے پلیئر کروڑ روپے میں بھکتا ہوا پر اور جو بڑے بڑے انسپونسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں انڈیا میں پیسے لگانے کے لئے جو بھی وہاں سے اچھا پرفرم کر کے نکلتا ہے ایک طرح سے برانٹ بن جاتا ہے کرکٹ میں یہی سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان اناف سناب بولتی ہے کچھ بھی کبھی بولتے پی اے سا بیٹر ہے کبھی بولتے ہمارے بیٹر ہے بھارت سے بیٹر بیٹر ہے کبھی کولی سا تلنا کرنے لگ جاتے ہیں اپنی نکلی کنگ باو راجن سے دا ہنڈرائیٹ لیگ میں بھی نہیں بھک پایا ہو اور آئی پیل میں تو ایسی بڑے بڑے پلیئر بھکتے نہیں ہے کتنے جو اپنے انٹرنیسل میں بہت بہتری پرفرم کر کے آتا ہے اسی کو کھائیدہ جاتا ہے آئی پیل میں اور وہیں جہاں آئی پیل میں بیلینوں میں پیسہ کمائے جاتا ہے وہیں پاکستان کے رمیر راجہ وہ بولنے لگ گئے کہ آئی پیل نے بروات کر دے کرکٹ کو آئی پیل کے وقت ساری کرکٹ رکھ جاتے ہیں کوئی بھی ٹیم کھین لانے چاہتے ہیں انٹرنیسل کرکٹ سب آئی پیل میں جانا چاہتے ہیں ان کے پیلیروں کا آئی پیل میں کھلایا نہیں جاتا تو اس لئے یہ کچھ بھی بول دیتے ہیں اصلی قاند تو یہ ہے کہ انہیں آئی پیل میں نہیں کھلا جاتا اس مارے یہ ایسے ایسے بیان دیتے ہیں چلے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کیا کہہ رہی ہے ٹکٹ اور پیسے کی بات کریں اور آئی پیل کا نام نہ لیں تو یہ تو بڑی نائنصافی والی بات ہوگی کہ آئی پیل ایک ایسی لیگ ہے جہاں پہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے پلیئرز پہ اور اتنی زیادہ ان کو ریٹرن میں بھی ملتے ہیں آئی پیل میں یہ ہم بات کریں گے تنخواہ کی میں ان کو خوش قسمت کہوں گا ہم اس لئے خوش قسمت کہتے ہیں کہ ساڈیکل عرب نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ساڈیکل ملین بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ہم ان کے روپیوں میں بات کریں انڈین روپیز میں بات کریں پاکستانی روپے سے بھی تین گناہ زیادہ یہ تم دیکھو کہ یہ سات پلیئر ہیں سات کھلاڑی آئی پیل کے جو عرب پتی ہو گئے آئی پیل کھیلتے کھیلتے آئی پیل کی فرنچائزز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان کی طرف سے تنخواہ لیتے لیتے یہ سات کھلاڑی عرب پتی ہو گئے صرف اور صرف ان کی کہیں اور چیز ہو کہیں اور سے کمائے اس کی میں بات نہیں کرتا صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور جو آئی پیل کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئی پیل کی فرنچائز سے تنخواہ تنخواہ لیتے ہوئے سیلری لیتے عرب پتی ہو گئے اب یہ سات پلیئر ہیں اس میں سے پانچ تو انڈینز ہیں دو اوور سیز ہیں اب اس پہ جو روحید شرمہ ہے جو انڈین کرکٹ ٹیم کا بھی کپتان ہے روحید شرمہ جو ہے نا اب تک دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیس تک ٹاپ پہ تو یہ جا رہا ایک عرب اٹھاسی اٹھتر کروڑ ساٹھ ایک عرب اٹھتر اب پہلے اس سے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ یہ سات پلیئروں نے اب تک نو عرب اٹھاون کروڑ روپیہ کمایا ہے نو عرب اٹھاون کروڑ روپیہ تنخواہوں کے زمرے میں اور جتنی بھی آئی پیل کی فرنچائزز ہیں نا انہوں نے جو اپنے کھلاریوں کو تنخواہیں دی ہیں وہ اب تک اسی عرب روپیہ اسی میں سے یہ سات پلیئر وہ ہیں جن کو ہم عرب پتی کہہ رہے ہیں جو واقعی عرب پتی ہو گئے ہیں انہوں نے نو عرب اٹھاون کروڑ روپیہ ان کی تنخواہ ہے یعنی تین پرسنٹ سے زیادہ تو یہی لے گئے بارہ پرسنٹ بند ہے بارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ یہ سات بندوں نے لیا اور تعداد سینکڑوں کی ہوتی ہے جو آئی پیل کھیلتے ہیں اب وہ اسی عرب روپیہ جو انہوں نے تنخواہیں دی ہیں اب تک آئی پیل کی فرنچائزز نے اپنے کھلاریوں کو اب اگر پاکستانی روپی میں کنورٹ کرے ہیں اس کی قدر کے ساتھ مرائے پاکستان روپی کی قدر کے ساتھ تو کیا بنے گا تو یہ دو سو چالیس بلین روپی سے زیادہ بنے گا اب دو سو چالیس ہم کم لگا رہے ہیں صرف تین پر لگا رہے ہیں پھر بھی اب دیکھو پہلی جو میں بات کر روحے چرمانی اٹھتر کروڑ ساٹھ لکھ دوسرے نمبر پر ایم ایس دونی ایک ارب چھتر کروڑ چوراسی لکھ تیسرا برات کولی ایک ارب تیہتر کروڑ بیس لاکھ چوتھے نمبر پر سریش رائنہ ایک ارب دس کروڑ چھتر لکھ پھر رویندر جدے جا ایک ارب نو کروڑ اپیا سنیل نارائن ایک ارب ست کروڑ چوبیس لاکھ پہلے آئے نون انڈین ہاں اے بی ڈیولیرز یہ دوسرا نون انڈین ہے اے بی ڈیولیرز ایک ارب دو کروڑ اکاون لاکھ اب یہ سات بندے میں نے ان سات بندوں کو نکالا جو ایک ارب سے اوپا چلے گئے میں نے اس کو بھی ٹیچ نہیں کیا جو نینانویں کروڑ پہ کھڑا ہوا ہے اب بیرات کولی کی بارہ لاکھ روپے پہلا جو دو ہزار آٹھ کا آئی پیل ہوا تھا تو بارہ لاکھ روپے تنخواہ مقرر ہوئی تھی بیرات کولی کی اب بیرات کولی کی ایٹ پریزنٹ جب ہم بیٹھے ہوئے پندرہ کروڑ روپے ایک آئی پیل کا وہ لے رہا ہے باپوں کا باپ آئی پیل آ چکے اور آئی پیل کی جتنی بات پاکستان میں ہو رہی ہے لیٹرلی ہے تھا پاکستانی فین یا تھا پاکستانی ہی اتنی بات پی اصل کی تو ہوئی نہیں تھی رہی ہر کل سے پاکستان میں آئی پیل ٹریننگ کر رہا ہے مطلب کچھ میرے جو ہے وہ چھنکنوں کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ اصلی باپ آب آیا ہے اصلی دو باپ آب آئے ہیں ایک تو وہ آیا نا پیچھے اور ایک آئی پیل آیا ہے آئی پیل آیا تھا ان کو پتا چلا ہے کہ اصل میں کر رکٹ کہتے ہیں کس کو ہیں یہ جو میرے چھنکنے اور میرے جو گہنٹے کے فیانس ان کو پتا چلا ہے کہ بیٹا آئی پیل میں اصل ہیں اصل میں آئی پیل کہتے ہیں کس کو ہیں ہی کہ سارے جو ہیں وہ جڑے ہون ہیں ہائر پروفائل ٹرنمنٹ ہے پیسے ہیں پھر اس کے بعد جو ایڈ آن بہت ملتے ہیں تو یہ اور پھر پارفول ان کی بنی ہوئی ہے ساک آئی سی سی کے اوپر فرم فنانشل پوائنٹ ویو اور کرکٹ کی ٹیم بھی ان کی بڑی ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے دباؤں میں باقی انٹرنیشنل پلیئرز جائے وہ کہتے نہیں ہیں مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آئی پیل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہو but I guess pressure ہے اس لیے کہ دیکھیں نا ان کو اپنے کانٹریٹس بچانے ہیں ان کو ایک طرح سے پی آئر ایکٹیوٹی آپ دیکھیں نا کتنے ہس ہس کے آج وہ کھیلتے ہیں جب وہ انڈیا سے کھیل رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جو ایک آسٹریلین جو گریٹ ہو اور ایک جو آسٹریلین اگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے آئی پیل میں جا کے کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ مکھن کہاں لگانا ہے کس طرح سے survive کرنا ہے اور survive میں جو ہے وہ smile رکھیں گے تو اپنا ڈین نے انہوں نے دیا پیسے کی خاطر میں تو یہ کہوں گا انڈین روپیز کی بات ہو رہی کیونکہ انڈیا دے رہا ہے آئی پیل دے رہا ہے ہم تو نہیں دے رہے پی ایسل تو نہیں دے رہا یہ دھونی مہنگا ترین کھلا رہی تھا اس وقت کا دوزار آٹھ کا بے شک چھے کروڑ میں اس کو چنائی سوپر کینگ نے خریدا تھا اور ابھی تک ریٹین بھی کیا ہوئے یہی ہوتی کہ یار یہ جیسے براد کولی اور رویندر جردید ہے بارہ لاکھ روپیہ پہلی بچاروں کی تنخواہ کام بارہ لاکھ کام سولہ کروڑ دونوں ایک ارب ستر کروڑ پہ براد کولی کھڑا ہے اور دوسرا ایک ارب نو کروڑ پہ کھڑا ہوا ہے رویندر جردید ہے آپ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بارہ لاکھ تنخواہ پہلی جس کی مقرر ہو الٹی میٹلی عرب پتی ہو جائے گا اسی تنخواہ کی بیس پر ہم تو باقی ان کو اپنے اببا جی سے پتا جی سے پتنی سے کوئی انڈورسمنٹ میں کوئی کرکٹ بورڈ میرمان ہو گیا اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف اور صرف تنخواہ کی بات کر رہے ہیں جو آئی پیل کا آفیشل ریکارڈس جس میں لکھا ہوا سیلوری تنخواہ